نئے اہدنامے میں سے مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا ستائیس سوان باب اور اس کی تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیت تک ہم خدا کے مقدس پاکلام کی تلاوت کو سنیں گے یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے جب اس کے پکڑوانے والے یہودہ نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ تیس روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لاکر کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان اور وہ روپےوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر آپ نے آپ کو پھانسی دی پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو چند دن گزرے پورے پاکستان میں سارے دن کے لیے لائٹ نہیں تھی ایسے میں بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کے لیے پچھتا بھی رہے تھے کہ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ سارا دن لائٹ نہیں آنی تو ہم کچھ کر لیتے ہے نا بہت ساری چیزیں تھی جس کو لے کر لوگ اس دن میں پریشان تھے کہ کاش ہمیں پتا ہوتا ہم کیا کر لیتے ہے نا شاید زیادہ لوگوں کی پریورٹی یہی تھی کہ ہم موبائل ہیں شاید کچھ لوگوں کو یہ ایشو تھا کہ ہمیں پتا ہوتا تو ہم موٹر چلا لیتے ٹینکی پانی کا ایشو نہ ہوتا شاید بہت سارے سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی کوئی اسائنمنٹ جمع کروانی تھی یا ان کا کمپیوٹر کا کوئی کام تھا تو وہ اس لحاظ سے پریشان تھے کہ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ اس طرح ہونا ہے تو ہم جو اپنا سکول کا کالج کا یونیورسٹی کا کام ہے وہ ان ٹائم کر لیتے یا کوئی اور بندوبستہ ہم کر لیتے یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں اس بات کا اظہار تھی کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا بجلی کے لحاظ سے اتنا ٹائم ہے کہ اس ٹائم تک بجلی ہے اس کے بعد نہیں ہوگی تو ہم یقینا کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتے ہیں لیکن اب افسوس کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ تو موبائل چارج کر سکتے ہیں نہ پانی کی ٹینکی بھر سکتے ہیں نہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروا سکتے ہیں نہ اور کوئی بھی جو ایسا کام جو بجلی سے متعلقہ ہے ہم نہیں کر سکتے آج جس مضمون پر میں خدا کی کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پچتاوہ اور بارہا انسان اپنی زندگی میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ کاش ایسے نہیں تو ایسے ہو جاتا یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور وہ اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے اس وقت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا تو وقت گزر جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے صرف پچتاوہ وہ صرف افسوس کر سکتا ہے کہ ہاں یہ وقت میرے پاس تھا لیکن میں نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا میں نے اس وقت کو ضائع کر دیا اس وقت میں میں یہ کر سکتا تھا لیکن اس کی بجائے میں اور چیزوں اور باتوں اور اور کاموں میں پڑھا رہا لیکن اب افسوس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا شاید بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوں کوئی گھر کے کاموں میں ان کی پلاننگ ہو کسی کے کپڑے پریس ہونے والے رہ گئے بہت سارے مسائل بہت ساری چیزیں لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر صرف اور صرف پچتاوہ ہی رہ جاتا ہے کتاب امکتس بائبل کا جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے یہاں پر بھی ایک شخص کے پچتاوے کے بارے میں ہم نے پڑھا اور یہ شخص کون ہے یہودہ اسکریوتی جس کو خود خداوند یسو مسیح نے چنا خود یسو مسیح نے اس کو بلایا تاکہ وہ اس کی ٹیم کا حصہ بنیں اور اس سے پہلے کہ خداوند یسو مسیح ان بارہ کو رسول کا لقب دیتے بہت سارے اور بھی شاگرد تھے بہت سارے اور بھی لوگ تھے جو یسو کے ساتھ ساتھ رہ رہے تھے لیکن خداوند یسو مسیح نے رات بر دعا میں وقت گزارنے کے بعد بارہ کو چنا بارہ کو خاص طور پر اپنی شاگردی میں لیا اور ان کو رسول کا لقب دیا جن میں سے ایک یہودہ اسکریوتی بھی تھا اور اس کو خداوند یسو مسیح نے ایک بڑی اہم ذمہ داری سونپی کہ یہ اس پوری ٹیم کا خزانچی تھا اور تھیلی حدیعہ کی جو تھیلی ہوتی تھی یہ اس کے پاس ہوتی تھی جب خداوند یسو مسیح کی سلیبی موت کا وقت قریب آیا اور اس سے پہلے کہ یہ سمسیح اس الہی منصوبے کو پورا کرتے شیطان یہودہ اسکریوتی میں سما گیا اور وہ سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس گیا اور ان کو کہتا ہے کہ میں اس کو تمہارے حوالے کروں گا تم اس کے بدلے مجھے کیا دوگے تو انہوں نے جو تیہ کیا کہ ہم چاندی کے جو تیس سکے ہیں وہ تجھے دیں گے وہ کہ ہمارے پاس اردو ترجمے میں تیس روپے لکھا ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں آج کے دور میں لیکن اپسل اس دور میں چاندی کے تانبے کے سونے کے اور مختلف اس طرح دھاتوں کے سکے استعمال ہوتے تھے اور ہر جب بھی کوئی نیا بادشاہ تھا تو وہ اپنے نام کا سکہ رائج کرتا تھا اور اکثر ان پر ان بادشاہوں کی تصویر بھی بنی ہوتی تھی جیسے آج بھی ہم پاکستانی جو ہمارے سکے ہیں اس پر قائد عظم جو بانی پاکستان ہیں ہم ان کی تصویر دیکھتے ہیں تو پرانے وقتوں میں بھی جب بادشاہ آتے تو وہ اپنے نام کا اور اپنی تصویر کا اپنی ایمجز کا سکہ جاری کرتے تھے یقینہ آپ کو یاد ہوگا جب خداویہ سمسی حیکل میں تھے اور ہدیئے کی بات ہو رہی تھی تو خداویہ سمسی نے کہا کہ ایک سکہ لیا اور پہلے اس کی تصویر دکھائی کہ اس پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کیسر کی چند سال پہلے کی بات ہے میں نے اس کا پرنٹ اوٹ لیا اور شاید چرچ میں بھی آپ سب کو دکھایا تھا دوبارہ بھی کسی وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں جو سکہ استعمال ہو رہا تھا اس پر اس وقت کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی اس لیے تو یہ سمسی نے کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو سو چاندی کے تیس سکے تھرٹی کوئنز وہ تیپ آئے کہ یہ یہودہ اسکریوتی کو دیے جائیں اور اس کے بدلے اس کا کام کیا تھا کہ جب مناسب موقع ہے تو یہ سمسی کو آپ نے گرفتار کروانا ہے سو جو ان کا منصوبہ تھا اس کے مطابق یہودہ اسکریوتی نے خدا ہن یہ سمسی کو گرفتار کرنے میں ان کی مدد کی شاید یہودہ اسکریوتی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اس کو پکڑیں گے اس کو کچھ تھوڑا بہت ماریں گے یا اس کی ڈریکشن ٹھیک کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے سو یہودہ اسکریوتی نے یہ سپ لے لیا کہ یہ سمسی کو گرفتار کروا دیا جب وہ گت سمنی باغ میں تھے لیکن جب اگلا دن آیا اور خدا ہن یہ سمسی کا مقدمہ رومی عدالت میں چلا اور یہ سمسی کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تو اس وقت یہودہ اسکریوتی پچھتایا اس نے جو کچھ کیا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کو سزائے موت دیں گے اور جب اس نے یہ سنا اس کو یہ پتا چلا کہ یہ تو مجرم ٹھہرایا گیا ہے اب تو وہ اس کو مارنے کو ہیں میں کیا ہوا کہ وہ پچھتایا اس کو افسوس ہوا کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے ایک راست باز کو ایک بے قصور کو ان لوگوں کے ہاتھ پکڑوایا جو اس کا جو اس کو قتل کرنے والے ہیں اور پچھتاوے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ چاندی کے تیس سکے لیے بزرگوں اور سردار کاہن ان کے پاس چلا گیا اور وہاں پر جا کر اقرار کیا کہ بھئی میں نے گناہ کیا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اور گلتی یہ ہوئی ہے کہ میں نے ایک بے قصور کو پکڑوا دیا جس کو تم قتل کرنے کو میں اس میں اس طرح سے ملبس ہوا ہوں کہ میں نے اسے پکڑوایا تھا سو لہٰذا کیا کرو کہ اب یہ تیس سکے آپ واپس لے لو اور اس کو چھوڑ دو اس کا سکے واپس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے چونکہ پکڑوایا تھا میں نے تمہاری مدد کی اس کو گلتی افتار کرنے میں لہٰذا یہ سکے تم واپس لو اور اس کو چھوڑ دو یہ جو مقدمہ تم نے چلوایا ہے یہ جو ساری عدالتی کاروئی ہوئی ہے اس کو کینسل کروا ہو کیونکہ اب چاہتا تھا کہ یہ سمسی کو مسلوب نہ کیا جائے لیکن ان بزرگوں نے کہا بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس سے کیا اب تو جان کیوں کیونکہ یہ سٹیپ تو نے لیا تھا تو نے یہ کام کیا تھا تو نے سکے لیا تو نے گرفتار کروایا اس لیے اب تو بھگت تو جان ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پچھتانے کا عمل ہے وہ اس طرح سے تھا کہ اس نے ان سکھوں کو وہاں پر بیتل مقدس میں پھینک دیا اور پھینک کر کیا ہوا چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی وہ گرا اس کا سر پھٹ گیا اس کا پیٹ پھٹ گیا اس کا گویا ایک گری موت وہ مرا افسوس اس نے ضرور کیا پچھتایا صحیح لیکن جو اس نے طریقہ کار اس کے بعد اختیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو سزا دی میں آپ کو بائیول مقدس میں سے ایک اور شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ بھی یسوس مسیح کی ٹیم کا ہی میمبر تھا اور اس نے بھی ایک ایسا کام کیا جو کہ آج جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی درست کام نہیں تھا اور وہ کون تھا شماؤن پترس جیسے یہودہ اسکریوتی اس ساری ٹیم ایک بڑا اہم ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے تھا ان بارہ میں سے جو تین یسوس مسیح کے زیادہ قریب تھے وہ پترس یوہنہ اور یاکوب اب ان تینوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ جو شیلہ تھا جو سب سے زیادہ بولنے میں جلد باز تھا جو سب سے زیادہ ایکٹیو تھا وہ پترس تھا جہاں پر بھی کوئی بات ہوتی باقی اگر چوب بھی رہتے تو یہ فٹا فٹ بولتا اور جب خداونی اسم سی نے کہا کہ تم سب مجھے دگا دے جاؤگے سب مجھے چھوڑ جاؤگے تو اس نے کہا نہیں خداون میں تو نہیں چھوڑنے والا میں تو تیرے ساتھ گرفتار ہونے بلکہ مرنے کے لیے بھی یار گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باقی جو گیارہ ہیں یا باقی سارے لوگ جو باقی ہیں اس میں خواتین بھی تھیں اس میں مرد بھی تھے تو پترس گویا کہہ رہا ہے کہ خداون یہ سارے کے سارے اگر تجھے چھوڑ جائیں تو میں ایک ایسا شخص ہوں جو آخری وقت تک تیرے ساتھ رہوں گا اور پھر یہی شخص ہے جو زیادہ دعوے کر رہا تھا اس نے تین بار یہ سمسی کا انکار کیا ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اس نے انکار سے بڑھ کر کچھ کیا تھا نہ صرف انکار کیا بلکہ انکار سے بڑھ کر جو اس نے کیا وہ ہم جب چھبیسوہ باپ پڑھتے ہیں مطیقی انجیل کا اس کی انترونی آیت سکسٹی نائنٹ جو ورس ہے وہاں سے اگر ہم پڑھیں تو چھبیسوہ باپ جو مطیقی انجیل کا ہے یہاں پر لکھا ہے اور پترس باہر سہن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسو گلیلی کے ساتھ تھا اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے یہاں پر اس نے انکار کیا یہ سمپل انکار ہے اس نے کہا نہیں میں واقف نہیں ہوں اور لکھا ہے کہ جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا مطلب اس نے جگہ چینج کی اس نے کہا اچھا یہاں پر لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہے چلے میں دوسری جگہ پر چلا جاتا ہوں تو وہ اسی جگہ پر ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسو ناصری کے ساتھ تھا اور بہترمی آیت میں لکھا ہے اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا پہلی دفعہ صرف سادھا انکار ہے دوسری دفعہ وہ قسم کھا رہے اور قسم کھا کر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا سیونٹی تھری ورس بہترمی آیت لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پترس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے چوہترمی آیت پہلے صرف انکار ہے پھر قسم کھا کر انکار ہے اور اب لکھا ہے کہ اس پر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا اب یہ دیکھیں انکار سے بڑھ کر اس نے کیا کیا یہ سمسی پر لانت کیا ہے جس طرح باقی اس کے دشمن اس پر لانتان کر رہے تھے اسی طرح سے پترس نے بھی خداوند یہ سمسی پر لانت کی اور قسم کھا کہ انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا ہم عام طور پر یہی کہتے اور سنتے ہیں کہ اس نے انکار کیا ہاں اس نے انکار کیا لیکن اس کے انکار کی شدت دیکھئے کہ صرف انکار پھر قسم کھا کر انکار اور پھر لانت بھی کی اور قسم بھی کھائی کہ میں اس کو نہیں جانتا اس کے بعد کیا ہوا جب تین بار اس نے انکار کیا تو فل فور مرگ نے بانگ دی پترس کو یسو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا زار زار رویا بلند آواز سے اونچی آواز سے ایسے جیسے کوئی انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اس کا رونا زار زار رونا یہ اس کے افسوس اس کے پچتاوے کو ظاہر کر رہا تھا جیسے یہودہ اس کریوتی پچتا رہا تھا کہ کاش میں یسو کو ناگرفتار کرواتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے یسو مسیح کو قتل کرنا ہے اس کو مسلوب کرنا ہوتا ہے تو میں یہ قدم نہ اٹھاتا افسوس کہ میں نے یہ قدم اٹھایا اور اسی طرح شمعون پترس بھی اس بات پر افسوس کرتا ہے اس بات پر پچتاتا ہے کہ میں نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ خداون یسو یہ سارے تجھے چھوڑ جائیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اب وہ پچتا رہا ہے اب وہ افسوس کر رہا ہے اور وہ زار زار اس بات پر رو رہا ہے کہ میں نے یسو کا انکار کیوں کیا ہے اب وہ پچتا رہا ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو یہودہ اسکریتی نے کیا وہ واپس نہیں ہو سکتا تو اس نے کوشش تو کی کہ یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے واپس ہو جائے میں نے سکھے لیے تھے گرفتار کروایا تھا میں سکھے واپس دیتا ہوں اس کو چھوڑ دو وہ چاہ رہا تھا کہ چیزیں پھر سے پہلے جیسی ہو جائیں لیکن اب چیزیں پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی پترس بھی اس بات پر افسوس کرتا ہے اس کو بھی اس بات کا پچتاوہ ہے کہ میں نے کیوں یہ سمسی کا انکار کیا ممکن ہے وہ سوچتا ہو کہ کاش میں یہ سکھا انکار نہ کرتا وہ زار زار رویا کہ میں نے یہ سکھا انکار کیوں کیا ہے عزیز بھائی اور بہنوں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت دفعہ انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے آنے والی گھڑیوں میں کیا ہونے والا ہے اس لیے بارہا ہم زندگی میں کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ آگے یہ ہو جائے گا تو پھر ہم نہ کرتے یا یہ کر لیتے کتاب مقدس پائیول یہ بتاتی ہے کہ میں آپ ہم سب انسان اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس مسافرت کا یہ جو سفر ہے یہ کب کس دن ختم ہو جائے اور اگر ہم اپنی دوڑ کو صحیح طور پر نہیں دوڑتے اگر اس زمینی سفر کو ہم اچھے طور سے بسر نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس صرف پچھتاوہ اور افسوس دے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے کہ کاش چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں لیکن جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا چیزیں پہلے جیسی نہیں ہو سکتی اس لیے افسوس اور پچھتاوے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اس کو درست طور سے یوٹلائز کریں اگر ہم وقت کو ضائع کریں اس زمینی زندگی کو گناہ بدی اور جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے میں گزار دیں تو یاد رکھئے کہ یہ جو زندگی کی لائٹ آیا یہ کب چلی جائے گی یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بعد انسان کے پاس افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا بائبل مقدس میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس نے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھا کھانے پینے کی اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی ہر روز وہ اپنے گھر میں خوشی مناتا تھا اس دور کے لحاظ سے مہنگے ترین جو لباس تھے وہ پہنتا تھا جب مر گیا عذاب کی جگہ میں گیا اور وہاں پر باپ ابراہام کو دیکھتا ہے اس کی گود میں کہ ایسے شخص کو جو کبھی اس کے بروازے پر پڑا ہوتا تھا جس سے شاید اس نے کبھی بات کرنا بھی گوارہ نہیں کی تھی لیکن اب وہ باپ ابراہام کو کہتا ہے کہ لازر کو بھیج تاکہ یہ جو انگلی اپنی ہے اس کو پانی میں بگو کر یا ڈبو کر میری زبان کو تھر کرے کیونکہ میں عذاب کی جگہ میں ہوں میں تڑپتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ریلیف ملے کچھ مجھے سکون ہو باپ ابراہام نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں آرام پاتا ہے اور تو آگ میں تڑپتا ہے جب اس بات کو اندازہ اس کو ہو گیا کہ اب تو کچھ بھی ریورس نہیں ہو سکتا اب تو میں اس عذاب کی جگہ میں آگیا ہوں تو ادھر ہی لوں گا تو پھر وہ کہتا ہے کہ لازر کو بھیج میرے باپ کے گھر میں کیونکہ میرے پانچ بھائی اور ہیں اور یہ جا کر ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی جگہ پر آئیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انہوں پتا سی کہ میرے پرامادیاں بھی حرکتا میرے برگین نے جی میرا انجام ہوئے پرامادا بھی ہوئے گا اسی یہ اچھا رہا تھا کہ چلیں جو مجھ پہ تو بیٹ گئی ہے وہ بیٹ گئی ہے میں نے تو وقت کو ضائع کیا جو اور مسیح خدا نے اس تمثیل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابراہام نے اس کو جواب دیا کہ اگر وہ تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے اگر وہ تعلیم کو نہیں سنتے اگر وہ موسیٰ اور نبیوں کی کتابوں کو نہیں پڑھتے سنتے تو پھر مردہ بھی زندہ ہو جائے تو وہ اس کی بھی نہیں سنتے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مردے جو زندے ہو نہ لی تو اے بھی کم ہو گیا ہے اے بھی کم ہو گیا ہے خدا بنی اس مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ زندہ ہے اور عبدالعباد زندہ اب نالائکی انسان کی ہے پہلے موسیٰ نبی ان کی تعلیم تریت زبور نبیوں کے صحیفے اور اگر کوئی مردے کا زندہ ہونے والی بات کرے تو اب مردہ بھی زندہ ہو چکا اور عبدالعباد زندہ رہے گا وہ ہمارے لئے مرا قبر میرات اور دیسرے در مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی تعلیم اناجین اور پھر نیا اہد نامہ جو خطوط ہیں جو مسیحی تعلیم ہے اگر کوئی اس کی بھی نہیں سنتا اس کو بھی نہیں مانتا اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا تو یاد رکھئے پھر اس کے پاس صرف افسوس اور پچتاوہ ہوگا شاید بہت دفعہ لوگ انسان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلیں ابھی ٹائم ہے ابھی میرے پاس چند مہینے ہیں چند سال ہیں میں اس کو اپنی مرضی سے گزاروں گا اس کے بعد پھر میں خدا کی راہ پر چلوں گا اس کے بعد میں خدا کا کام کروں گا اس کے بعد میں راست بازی کی زندگی کو گزاروں گا لیکن بھائی اور بہنو ہم نہیں جانتے کہ ہم کب اس بدن کو چھوڑ دیں گے ہم نہیں جانتے کہ یہ زمینی سفر کب ختم ہو جائے اگر ہم اس زمینی زندگی کو ضائع کرتے ہیں اس وقت کو جو آج خدا نے ہمیں دیا ہے درست طور سے استعمال نہیں کرتے خدا وند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرتے خدا کی راہوں پر نہیں چلتے اس کی فرما برداری اور اس کے احکام کے مطابق اپنے زندگیوں کو نہیں گزارتے تو پھر انسان کے پاس سوائے افسوس اور پچتاوے کے کچھ نہیں ہوگا اور ہم تازہ ترین اس کیفیت سے گزرے ہیں کہ اگر وقت پر کام نہ کیے ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے عمر کے چاہے ہم کسی بھی حصے میں کیوں نہیں بچپن ہے ٹینیج ہے جوانی ہے بھڑاپا ہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں یاد رکھئے بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وقت نزدیک ہے اس لیے ہمیں سب سے پہلے خدا ون یس سمسی پاری مال لانا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں ہم گناہوں کی معافی حاصل کریں کیونکہ مرنے کے بعد کوئی گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتا نجات نہیں پاس سکتا اس جسم میں رہتے ہوئے خدا اپنے خدا کی حمد کرنی ہے اس کی شکر گزاری کرنی ہے قبر میں کوئی حمد و تعریف نہیں کرتا قبر سان کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے شہر خاموش کہ جتھے خاموش ہی ہے جتھے کوئی نہیں گاندا جتھے کوئی تعریف نہیں کرتا جتھے کوئی شکر گزاری نہیں کر سکتا جب تک ہم اس جسم میں ہمیں خدا اپنے خدا کی عبادت دل و جان سے کرنی ہے ہمیں میشہ خدا اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور نہ صرف یہ عبادت کے وقت میں بلکہ عبادت کے بعد اتوار کے علاوہ باقی چھے دنوں میں بھی ہمیں ہر روز ہر وقت ہر جگہ پر خدا اپنے خدا کی فرما برداری کرنی ہے اس کے کلام کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا ہے یہودہ اسکریتی نے جو قدم اٹھایا اب مزید اس کے لئے پچتا ہے مر گیا نا اب تو کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہاں پترس اور رویا اور یہاں پر خدا کا بڑا فضل دیکھئے کہ خدا نے اس کو ایک اور موقع دے دیا اور موقع یہ دیا کہ جب خدا یسوسی مردوں میں سے جی اٹھے تو خدا پترس کے پاس آئے اسے ملاقات کی اور جس شخص نے انکار کیا تھا تین بار نہ صرف انکار بلکہ انکار سے بڑھ کر خدا یسوسی نے یوہنا کی جیل میں لکھا ہے آخری بات میں یہ سمسی نے پھر اسے کیا کیا یہ تین بار اسے اقرار کروایا اس کو بحال کر دیا اور بہت سارے سکولرز کہتے ہیں کہ پترس جتنی دیر بھی زندہ رہا وہ اکثر اوقات اس کو جب بھی یہ بات یاد آتی تھی کہ میں نے تین بار انکار کیا ہے وہ رونا شروع کر دیتا تھا لیکن یہ خدا کی محبت ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اس کو ایک اور موقع دیا وہ جس نے انکار کیا تھا اب نے اس کام سے توبہ کی معافی مانگی اقرار کیا اور اس نے کہا ہاں خدا من تو تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور پھر یہ وہی پترس ہے جس کے پہلے پیغام سے تین ہزار مرد خدا من یسو مسی کے پاس آگے یہ وہی پترس ہے جو جب تک جیتا رہا وہ انجیل کے لئے استعمال ہوتا رہا یہ وہی پترس ہے جس نے خدا من یسو مسی کی خاطر الٹا صلیب پر اپنی جان قربان کی جنا پیار یسو نال کیتا حس حس جام شہادت پیتا کسے مشکل کولوں ڈردے نہیں ہر دکھڑا جانتے اب پچتاوا اس کو نہیں ہے حالانکہ ایک درد ناک موت عذیت مسلوب کرنا پچھلے دنوں ہم لاہور میں تھے اور پاکستان بائبل سوسائٹی جانے کا مہتفاق ہوا وہاں پر میوزیم بائبل میوزیم بنایا گیا ہے اب جب بھی لاہور جائیں تو منارے پاکستان دیکھیں یا نہ دیکھیں منار کلی میں پاکستان بائبل سوسائٹی ہے وہاں ضرور جائیں اور اپنی فیملی کو بچوں کو لے کے گیا اور ہم نے وہاں پر وہ کیل دیکھے جو اس وقت رومی استعمال کرتے تھے کسی بھی شخص کو سلیب پر لٹکانے کے لئے آج جو ہم کیل استعمال کرتے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں یہ گول ہے نا وہ گول کیل نہیں تھے لگتے تھے تو یہ کوئی اتنی آسان یا سادہ موت نہیں تھی اور پھر اتنی درد اور شدت کے ساتھ مسلسل اس لکڑی کے تختے پر لٹکے رہنا سانس لینا یہ بہت زیادہ مشکل اور تکلیف دے عمل تھا لیکن پترس نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیوں کیونکہ اب اس کے پاس پچتاوات اب اس کو پتا ہے کہ جس کے لئے میں جی رہا تھا جس کے لئے میں مر رہا ہوں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور یہ اس کے لئے قربان ہونا اس کے لئے زندگی دینا یہ میرے لئے کوئی نقصان نہیں ہے یہ کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان میں زندگی بسر کر رہا تھا لیکن جو ایمان میں زندگی بسر نہیں کرتے ان کے پاس صرف افسوس اور پچتاوہ ہوگا عزیز بھائی اور بہنوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پچتاوے سے بچیں ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے ہمیں یہ نہ سننا پڑے آپ کو مبارک لوگا اس بادشاہ کھلو جو بنائے عالم سے پیش تر تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس افسوس یا پچتاوہ نہیں ہوگا بلکہ جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اپنے اس زمینی سفر کو اچھے طور سے مکمل کر کے لگے گا پہ ہمیں پتا ہے کہ مسیح کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں ہماری روحیں محفوظ ہیں اس لئے عزیز بھائی اور بہنوں اس سے پہلے کے وقت گزر جائے اور ہم وقت کو ضائع کر دیں اور مرنے کے بعد سوچے کہ کاش میں اچھی زندگی گزارتا کاش میں ایمان لے آتا کاش میں توبہ کر لیتا بڑے دفعہ پادری صاحب نے کیا میں یہ سوچ دا رہا چلو پھر سئی اگلے سال سئی اس سے اگلے سال سئی بھائی بھائی وقت کو ضائع نہیں کرنا ہم نہیں جانتے کہ یہ سفر کب ختم ہو جائے اس لئے ایمان لے آئیں ایمان کی حالت میں تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے